آج ہم لوگ پڑھیں گے پاولی ایکسکلیوزن پرنسپل اینڈ ہونڈز رول آف میکزمم ملٹی پلیسٹی ہونڈ رول پڑھیں گے اور پاولی کا ایکسکلیوزن پرنسپل سب سے پہلے ہمارے پچھلے ویڈیو میں کونٹم نمبر پڑھا چکے ہیں آبباؤ پرنسپل پڑھا چکے ہیں تو اس میں لنک دے دیں گے ہم تو اس میں ہم لوگ آبباؤ اور کونٹم نمبر آنا چاہیے پہلے تو ہم روائج کرا دیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ سب سے ہوتے ایس پی ڈی ایف اور ایس پی ڈی ایف میں الیکٹرون بڑھتے ہیں ٹو سکس ٹین اینڈ فورٹین اچھا سب سے میں آربیٹل جیسے ایس میں دو الیکٹرون بڑھتے تو آدھے آربیٹل ہوتے ہیں تو ایس میں ایک آربیٹل ہوتا ہے پی میں چھے الیکٹرون بڑھتے تو تین آربیٹل ہوتے ہیں ڈی میں ٹین ہے الیکٹرون ہے تو 5 اوربٹل ہوں گے اور ایپ میں 14 الیکٹرون تو 7 اوربٹل ان اوربٹل کے اندر الیکٹرون ہوتے ہیں ان الیکٹرون بڑھتے ہیں وہ بھی ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں الیکٹرون ان کے اس پر اپوزٹ ہوگا ایک کا اگر ڈائریکشن اپورڈ ہے تو دوسرے کا ڈاؤن بڑھ ہوگا تو 6 بڑھنے ہیں تو پہلے ایک ایک ڈالو گے ایک دو تین پھر نیچے کو چار پانچ چھے ایسی ڈی میں 10 بڑھنے ہیں یعنی ایک اوربٹل میں دو سے زیادہ الیکٹرون نہیں بڑھوگے تو سم میں ہم 10 کر دیں گے اس میں تو پہلے ایک ایک اس کے بعد نیچے یعنی 10 اس ٹائپ سے ہم لوگ بڑھیں گے جیسے پہلے دیکھو بلیک کلر میں ایک دو تین چار بڑھنے ہیں جیسے یا اس میں دیکھو چھے بڑھنے ہیں جیسے تو بان ٹو تھری پہلے ایک 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 اوپر پھر نیچے آئے گا چار پانچ یہ طریقہ ہوتا ہے ان اوربٹلز میں الیکٹرون کا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ایس پی ڈی ایف سب سیل ہیں ان میں الیکٹرون 2,6,10 and 14 ہوتے ان کے جسٹ آدھے اوربٹل ہوتے تو ایس میں ایک اوربٹل پی میں 3, ڈی میں 5 اور ایف میں 7 اوربٹل کوانٹم نمبر کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ کوانٹم نمبر بھی چار ہوتی ہیں این ایل ایم اور ایس یعنی پرنسپل کوانٹم نمبر ایجی مُتھل کوانٹم نمبر میگنیٹک کوانٹم نمبر and spin کوانٹم نمبر ان ال کی ویلی جب ایس پی ڈی ایف کے لیے تو فکس ہوتی ہے ال کی ویلیو کہ ایس ہے تو جیرو رکھتے پی ہے تو ون ڈی کے لیے ٹو اور ایف کے لیے 3 یہ ویلیو ایل کی یاد رکھ لے ایس پی ڈی ایف کے لیے ایم میگنیٹک کوانٹم نمبر کی ویلیو کتری کیسے نکالتے ہیں کہ جب L کی value آ جائے اسی کے minus L سے plus L تک expansion کرتے ہیں اور S کی value spin کی value اگر direction upward ہے electron کا تو plus A اور نیچے اگر anti clock یعنی نیچے downward ہے تو minus A تو یہ fix ہے تو quantum number تھوڑا پتا ہو اور orbitals کے بارے ہم پتا ہو سب cell کے بارے ہم پتا ہو اب ہم بتا رہے آج کا Pauli exclusion principle Pauli نے بتایا تھا کہ جیسے Pauli کا statement بات میں پہلے یہ دیکھو کہ اگر جیسے 1s2 کی ہمیں چاروں quantum number نکال لیے تو ابھی ہم نے بتایا اس میں electron دو بارتے تو orbital ایک بنے گا اب اس ایک orbital میں پہلا electron اب بڑھ گیا اور دوسرا downward یہ دو electron ایک orbital میں بڑھ گئے اب اگر ہم کہیں کہ اس میں first electron کی چاروں quantum number بتاؤ تو first electron یہ والا ہے پہلا electron یہ والا ہے یہ اس کی ہمیں چاروں quantum number نکال لیے تو دیکھو یہ value ہمیسا n کو represent کرتی تو n equal to ہو گیا 1 اس کے بعد principal quantum number ہو گئی اس کے بعد l ls کے لیے l کی value fix ہے zero ہوتی quantum number میں s کے لیے l کی value zero جب l zero تو m بھی zero کیونکہ expansion zero کا ہوتا نہیں ہے minus سے plus تک تو l zero تو m zero s s کی value electron کا direction اگر اوپر کو ہے تو plus up تو plus up ہو گئی اب اگر ہم بات کریں کہ second electron کی چاروں quantum number نکال لیے تو second electron کی چاروں quantum number تو n کی value تو یہی ہوگی one l کی value s کے لیے zero ہوگی جب l zero تو m بھی zero ہوگا اور s اب اس کا direction نیچے کو ہے تو اس کی value ہوگی minus تو ہم دیکھ رہے کہ ایک orbital کہ اگر ہم دو electron کی بات کر رہے تو اس میں تین quantum number تو سیم ہوگئی بٹ چوتھی quantum number جو ہے وہ different آگئی یعنی spin quantum number different آگئی تو پاولی نے کہا تھا کہ اگر ہم ایک orbital کے دو electron کی چاروں quantum number نکالتے ہیں تو ان کی value کبھی بھی same نہیں ہو سکتی if the value of n l and m are same then the fourth quantum number means spin quantum numbers is always different تو یہ پاولی کا statement پڑھیں according to پاولی ایکسکلیوزن principle no two electron دو electron نہیں یہ in an atom کسی atom کے دو electron کی can have the same set of all four quantum number تو چاروں quantum number کی value ایک orbital کے دو electron کی کبھی بھی no مانے نہیں same نہیں ہو سکتی تو یہ چاروں quantum number کی value کبھی بھی same نہیں ہو سکتی یہ پاولی ایکسکلیوزن principle کہتا ہے اگر ان کے n l اور m کی value سیم ہو جائے تو fourth quantum numbers always یعنی spin quantum number different ہوگی اب آتا ہے تمہارا ہونٹس rule of maximum multiplicity ہونٹس rule نے یہ بتایا تھا کہ orbital میں electron کے بھرنے کا طریقہ کیا ہوگا orbital کا مطلب سمجھ گئے s pdf میں ابھی ہم نے بتایا تھے s میں ایک orbital p میں three orbital تو یہ سب جیسے p میں three orbital degenerate state میں ہوتے ہیں مطلب ان کی energy same ہوتی ہے اب انہیں بھرنا کیسے جیسے p میں three orbital ہوتے ہیں اور ان کے بھی three orbital کا نام ہوتا px py pz px py pz اہم چار electron بھرنے تو چار بھریں گے کیسے ایک دو تین چار ایک میں دو آتے تو one two three four یہ طریقہ غلط ہے ہند کے according بھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک ایک ڈالیں گے single electron پہلے ڈالیں گے one two three تب پھر pairing کروائیں گے چوتھے کا نمبر پھر نیچے سے آئے گا یعنی electron pairing cannot take place until each orbital continue one electron جب تک پرتیک orbital میں ایک ایک electron نہ بھر جائے تب تک ہم pairing start نہیں کریں گے جیسے دی میں ہمیں seven electron بننے تو دی میں orbital پتا ہونا چاہیے دی میں maximum electron بھرتے تین تین orbitals ہمیں seven electron بھر نہیں تو یہ طریقہ غلط ہے پہلے ایک 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 اوپر ڈالو one two three four five six پھر نیچے کو آئے گا پھر seven کروگے اگر eight ہوتا تب نیچے کو آتا eight nine ten تو جب تک ایک ایک single electron نہ بھر جائے تب تک pairing مانے دول نہیں کرو تو یہ لکھا ہے کہ according to ہوت س رول pairing in pdf pdf orbital cannot occur until each orbital of a given cell contain one electron جب تک پر ایک ایک electron نہ بھر جائے تب تک pairing نہیں کریں گے اس میں دیکھو سیدھا pairing کروا دی تھی یہ ہے پہلے ایک 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 سم میں ڈل گیا اب pairing start کریں گے یہ تھا ہونڈ سر rule of match multiplicity s پہ applicable نہیں ہوتا ہے کیونکہ s میں ایک ہی orbital ہوتا پہلا electron جب اوپر جائے گا اب پہلا اوپر جائے گا تو دوسرا بھی اسی کے جسٹ نیچے آئے تو یہ تو ہونڈ نے ہی کہا تھا کہ half field orbital and fulfilled is more stable than the partial field orbital half field orbital یا fulfilled orbital یہ جیادہ stable ہوتے ہیں تو یہ دونوں rule جو ہیں آج کے ہو گئے پاولی exclusion principle جو کی quantum number پہ depend تھا اور ہونڈ rule of maximum multiplicity جسے میں یہ بتا جاتا ہے کہ میں electron کے بھرنے کا طریقہ کیا ہے تو تب تک نہیں بھرتے جب تک کی پہلے ایک electron نہ بھر جائے تب pairing start کرتے ہیں thank you very much